آدھا برز ہے رپورٹر سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کراچی پریس کلپ کے سٹوڈیو سے میں ہوں فاروق سمی اور آج بات ہوگی سندھ کے سیاسی صورتحال پر جس میں خاصا مدوجذر ہے اور معاملہ کیا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے کہ صدر زرداری ایک بیان دے رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری دوسرا بیان دے رہے ہیں کیا تاریخ اپنے آپ کو دھرا رہی ہے اور ایک بار پھر جیسے کہ ماضی میں نصرت بھٹو اور بنظیر بھٹو نے رہی جدا کر لی تھی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اعتصاب کے نام پر جو ڈنڈا اٹھایا گیا ہے اس میں کتنے افراد شامل ہو چکے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ آئندہ آنے علی دنوں میں کس قسم کی کاروائیاں متوقع ہیں بلدیاتی اداروں میں کس طرح اپریشن ہونے والا ہے اور ساتھ ہی بتائیں گے جناب سانے بلدیہ کیس کی ججمنٹ بھی کچھ ہی دنوں میں متوقع ہے ان اپیلوں پہ جو کہ کی گئی تھی ان سزاؤں کے خلاف تو تمام چیزوں میں بات ہوگی لیکن اگر ابھی تک آپ نے رپورٹر سٹریڈی ون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ رپورٹر سٹریڈی ون کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوں تو جناب بات یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بیان دیا آج کے دن جو کہ خاص اہم تھا یہ بیان جناب یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ مندیوں کے ساتھ الیکشن کرانے کا پابند ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ نگرہ حکومت معاشی بھران کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ بہت اچھا ہے اور سیاست کے بجائے معیشت کی فکر کرنے جائیے یہ بیان بلکل متضاد تھا اس بلاول بٹو زرداری کے اس بیان سے متعلق جو کہ سی سی کے اجلاس کے بعد کراچی سے بلاول بٹو زرداری نے دیا تھا اور پارٹی نے دیا تھا کہ نوے روز کے اندر الیکشن کرائے جائیں جس کے بعد جو سیاسی حلقوں ہیں ان میں یہ چہمگوئیاں شروع ہوئیں آخر کیا وجہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری کے بیان کے بعد جناب سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ بیان دیا ہے یہی بات ابھی چل رہی تھی کہ آج پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے ہی اعلان ہوا کہ انتخابی کمپین شروع ہو گئی یعنی یہ جو اعلان ہوتا ہے یہ بخائدہ اعلان نہیں ہوتا بلکہ بخائدہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لائن چلانی ہے یعنی روپورٹرز کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ روپورٹرز کو اسی طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے انتخابی کمپین کل دیئے لیکن آج ہی کے دن ایک بڑا واقع ہوا کہ جو سابق وزیر اطلاق تھے شرجی لینا میمن انہوں نے کہا کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ انتخابی کمپین ہے جو ہمارے چیرمن صاحب ہیں وہ تو بنیائی طور پر جا رہے ہیں تازیت کرنے اور لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں اور ان کا استقبال ہو رہے ہیں لیکن پیپوز پارٹرز کی طرف سے تیانیاں اسی طرح کی گئیں جیسے کہ انتخابی کمپین ہے اور اس حوالے سے جب بلاول بٹو زرداری سے سوال گیا گیا تو انہوں نے بڑی بات کر دی ہے بلاول بٹو نے کہا ہے کہ گھر کے معاملے میں سابق صدر آصف علی زرداری کی بات سنتا ہوں لیکن جہاں معاملہ سیاست کا آ جائے گا جہاں عوام کا آ جائے گا اور جہاں کارکنان کا آ جائے گا تو میں اپنی سی ای سی کی بات سنوں گا جو کہ ان کی سینٹر ایگزیکٹیف جو پوری کونسل ہے اس کے حوالے سے اور اس سلسل میں لاہور میں ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر بھی جو سی ای سی کا جو یہ اجلاس ہوگا اس کے بعد بھی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی تو اندرونی حلقہ یہ کہتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو کہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں وہ اپنے طور پر مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ سخت بات کر رہے ہیں اور وہ جو ہے یہ کفلر بھیکا جا رہا ہے یا چیک کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا کیا ہوگا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اس کو میں آگے جا کے بتا ہوں آپ کو بھی جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے خابل خبول نہیں ہیں اس سے خبل کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے لیے کیا خابل خبول نہیں ہیں اس فارمولے پر کام کر رہی ہے جس پر مسلم لیگ نون نے کام کیا تھا جب وہ مشکل میں آگئی تھی جب وہ تنائی کا شکار ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ نے اس سے راہیں جدہ کر لی تھی یا مختدر حلقوں سے اس کی ناراض کی چل رہی تھی تو نواز شریف صاحب بڑی سخت زمان استعمال کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو ووٹ کو عزت دو کے نعرے ببانگے دہل لگائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ہمارا منڈٹ چھرائے گیا ہے اور وہاں شہباز شریف صاحب معاملات کرتے تھے اور بخول پی ٹی آئی رہنماؤں کے کہ وہ گاڑی کی پیچھے کی جگہ ہوتی ہے جو سپیس ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیٹھ کے مذاکرات کے لیے جاتے تھے اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو پی ٹی آئی رہنماؤں بتائیں گے اس کا کوئی ایبیڈنس ویڈیو تو سامنے نہیں آئے تھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ آخر وہ کون سے حال آتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلس پارٹی خاصی پریشان ہے تو جناب معاملہ کچھ یوں ہیں کہ اب وہ جو فیرسی جن کو کہا گیا ہے جن افراد کو کہ ان کو ملک سے بہار نہیں جانے دیا جائے گا وہ تعداد صرف سندھ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایک ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور ملک کی معاشی بدحالی کے ذمہ دار افراد کو جو ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ذمہ دار افراد کے گرد گیرہ تنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس سٹاپ لسٹ کے اندر جہاں ایک ہزار سے زائد ہو گئی ہے تو ابتدائی لسٹ میں ان معاملین کے نام شامل ہیں میں آگے اور بھی بتاؤں گو آپ کو بڑی خبر کے بلدیاتی حوالے سے بھی کہ ابتدائی لسٹ میں سٹاپ لسٹ میں ان افراد کے نام شامل ہیں جن میں جو سابق وضی اللہ حافظ مراد علی شاہ کے خریبی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چیئر پرسن جو ہیں چیئرمن جو ہیں پیپلس پارٹی کے جناب ان کے جو خریب لوگ ہیں ان کے نام اس میں شامل ہیں جن میں تاجر شامل ہیں بلڈر شامل ہیں سنتکار شامل ہیں اور اس حوالے سے بدنوانی ٹیکس چوری حوالہ ہنڈی کے کاروار میں شامل لوگ کرنسی اور چینی اور پیٹرولیوم کی جو چوری ہے اس کی سمگلنگ ہیں پروسی ملک کا حوالے سے اس کے حوالے سے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ کرنے والے کچھ لوگ ہیں ان کے نام بھی شامل ہیں ان تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ان کو روک لینا ہے جہاں ایک جانبی ایکٹیویٹی جاری ہے وہاں سندھ کے اندر آج جو ہے ایک اور ایک بڑا کام ہوا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس سے خبر میں ایک اور ایک بتاؤں آپ کو کہ ایف آئیے نے ڈالر چینی اور جو خاد اور پیٹرلنگ بھی مصنوعات کے خلاف جو ہے کریک ڈان ہے وہ بھی شروع کیا ہے اس کے اختیارات اس کو مل چکے ہیں اور اس حوالے سے ایف آئیے کے زونل جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ جو ہے وزارت داخلہ کو بھیجیں گے اچھا یہ تو یہ چلی رہا تھا اس کے ساتھ ایک اور ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ ہوئی کہ آج جو ہے وہ ایک مراستہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ بھر کے انیس محکموں کو لکھا گیا ہے یہ اور کہا گیا ہے کہ سندھ بھر کے جو بلدیاتی اداروں کے اندر وہ تمام متنازع افسران کی فیرس دو روز میں جو ہے وہ بنائی جائیں ان کی تفصیلات جمع کی جائیں اور اس کے اندر ان تمام لوگوں کے نام شامل ہونے کہیں ہیں جن کے عدالتی حکم کے باعث یا کسی اور معاملے کے باعث ان کے خلاف تحقیقات ہوئی تھیں اور ان سب کا ریکارڈ جمع کیا جائیں اور اس حوالے سے نیب اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے میں جن کے کرپشن میں تحقیقات میں نامزد لوگ ہیں یا ماضی میں انہوں نے پلی بارگین کیا ہے ان افراد کی فیرس بھی جمع کی جائیں اور ان تمام لوگوں کی جو یہ فیرس ہے وہ پروائیڈ کی جائیں جو کہ مختدر لحلقے ہیں ادھر جائی گی وہ فیرس اور اس کی یہ جو مناسلہ ہے یہ ایس بی سی اے جناب ذرائع کہتے ہیں سن سولیڈ ویسٹ کے ڈی اے ایم ڈی اے ہیدراباد لیاری سیون ڈیولیپرنٹ آتھارٹی وارٹر کورپریشن اور تمام ازدہ کے میئرز اور میوسپل کمیشنرز ہیں ان سے جو یہ تفصیلات مانگی گئی ہیں اور یہاں سے یہ تفصیلات جمع ہوں گی اور جائیں گی ایک بڑا میگا آپریشن ہوگا اور اگر یہ ہو گیا تو یقنی طور پر ملک میں معاشی حالات کیونکہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مز ہے وہ جناب اس میں بہتری آئے گی تو یہ آج کی خبریں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آج اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی اور خبر ہے چھوٹی سی تو نہیں خبر تو بہت بڑی ہے کراچی والوں کے لیے کہ سانے بلدیا فیکٹری کیس کے اندر جو کہ ایک اہم پیشرفتی ہوئی ہے کہ عدالت نے جو سزا کے خلاف جو ملدیمان نے جو اپیلیں کی تھی اس کے فیصلہ سنانی کی تاقیق مخارر کر دی ہے گیارہ ستمبر کی تاریخ ہے جس کو سندھ ہائی کورٹ کا دو رکنی بین کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے اور اس حوالے سے جو فریقین ہیں ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا ان سے دادہ دہشتگردی کی عدالت نے سال دو ہزار بیس میں دو ملدیمان کو سزا موت اور چار کو عمر خید کی سزا سنائی تھی عدالت نے ایم کیم کے سابق سیکٹر انچارج رہمان بولا زبیر چریہ کو سزا موت سنائی تھی اور عدالت نے فیکٹری ملازمت شاروک فضل ارشد محمود علی محمد کو جناب عمر خید کی سزا سنائی تھی اور عدالت نے ملزمان میں ایم کیم کے رہنما ایم کیم پاکستان کے رہنما روح صدیقی عبدالسطار اقبال عدیب خانم اور عمر حسن کو عدم شوایط پر بری کیا تھا گیارہ ستمبر دو ہزار بار اگو والی انٹرپریزز جلانے کا افسوسناک واقعہ یا اس مبینہ آتشدی کیا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر دو سو انسٹھ افراج جل کا جہا باغ ہوئے تھے تین سو سے زائد افراج زخمی ہوئے تھے اس کے اندر مرکزی ملزمان میں حماس صدیقی کا نام بھی گوشتا رہا تھا اور بھی رہنماوں کا نام گوشتے رہے تھے اور اب جا کے جناب یہ اس کے حوالے سے ان کی اپیلوں پر فیصلہ ہوگا سزا سنائی گئی تھی اس کے پر ملا جھولا روجان تھا مجھے یاد ہے اس دن جس دن میں کھڑا ہوا تھا انسداد دہشت کردی کی عدالت کے باہر اور جب سزا سنائی جانے والی تھی تو متاثرین کی جانب سے بہت کم بلکہ لوگ نہیں تھے ایک دو جو لوگ آئے تھے تو ان کو اب یہ کہنا تھا کہ اس ملک میں جو انصاف ہے بس وہ انصاف ہے اب میں اس سے آگے کیا بولوں اپنا اپنے کردیو نما کی لوگوں کو بہت خیال رکھے گا اور اب تک فیڈ بیکس ہمیں ضرور آگا کیلے گا آپ کا بہت شکریہ آدھا بردیں